موسیقی 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 ہم باتیں تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہیے آپ کا جو کلام ہے وہ بھی ہم اپنے ویورٹس کو سناتے چلیں تو سب سے پہلے ہماری طالع سے آغاز صحیح قابے کی رانک قابے کا منزر قابے کی رانک قابے کا منزر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ ہو اکبر ہے دیکھا سفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواں اکسروں کا سمندر دیکھا رواں اکسروں کا سمندر اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے کعبے کے اوپر سجاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے معدب ہیں یہ کبوت ہے کتنے معدب ہیں یہ کبوت ہے اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی میزہ بے رحمت ہے میرے سر پر میزہ بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے اللہ ہو اکبر ہے انشاءاللہ ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو بات کتے وقت آواز کچھ اور ہے اور جیسے ہی آپ نے سنہ خانی کے لیے میں اٹھایا ہے مائک تو آپ کی آواز ہی کچھ اور ہے جی سو یہ بڑا فرق ہے ویسے بھی بولنے میں اور پڑھنے میں تو بڑا فرق ہوتا ہے صحیح لیکن بعض وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا بڑے جو لوگ سنہ خانی کر رہے ہوتے ہیں بولنے میں بھی ان کی آواز کھلی بھی ہوتی ہے آپ بولتے ہوئے ذرا میں خود ہی کم بولتا ہوں آئیسہ بولتا ہوں گھر میں جب سارے سنہ خان تھے اور آپ زیادہ مشہور ہو گئے اور آپ کے ناتیا آئیبم بھی زیادہ آگئے تو کیا صورتحال تھی پھر بڑے بھائیوں کی بہنوں کی بس اصل میں جب میرا فرشٹ آئیبم آیا تھا تب ہمیں یعنی نہیں تھا پتا کہ آئیبم فیمس ہو گئے ہے آئیسہ آئیسہ بس جیسے ہی لوگوں کی محفلز وغیرہ کے لیے کول آتی رہیں پھر اس طرح سے رب الاول کا بھی مہینہ تھا کافی محفلوں میں بیزی ہوتا ہے رب الاول کا مہینہ تو بس اس سے پھر فرشٹ آئیم میں پنجاب میں آیا تھا آئیبم میں اکارا میں آیا تھا اس کے بعد پھر جب لوگوں کا جوش دیکھا جب ان کی چاہت دیکھی تو پھر اس کے بعد لازمی باتیں بڑی خوشی ہوئی کوئی پڑھائی کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہے یا پھر آپ پڑھائی کا بھی ساتھ ساتھ ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اور کیا پڑھ رہے ہیں میں نے ابھی انٹر کلیر کیا ہے اپنے شہر میں اور آپ کا ارادہ جو ہے سنہ خانی کے ساتھ منسلک رہنے کے انشاءاللہ یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ چھوڑیں گے بس جب تک نصیب ہے جب تک یعنی اس فیل میں رہنا ہوا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہی فیل انشاءاللہ برقرار ہوگی بلکل صحیح اچھا آپ کچھ ناتیا کلام کی بھی آپ سے درخواست ہے کہ وہ بھی سناو کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دان نہیں کوئی خادی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی مرادوں سے دان نہیں کوئی خادی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھاناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی تھاناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کی گجرے سلاموں کی ڈالی مرادوں سے دان نہیں کوئی خادی کتارے لگائے کھڑے سوالی ماشاءاللہ اچھا چھوٹی عمر میں سات سال کی عمر سے پڑھنا شروع کیا تو اس وقت سب لوگ چونک گئے ہوں گے ایک دم چھوٹا سا بچہ اور اتنی اچھی طرح سے بڑھتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کیا لوگوں کا رسپونس ہے جو چھوٹا بچہ بڑھا ہوتا جا رہا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں یا آپ ہوتا ساتھ بس وہ اصل میں یہ تو ایج فیکچر ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ میرا تو اس لئے محسوس ہوتا ہے میں بچپن سے ہی آیا ہوں صحیح اگر بندہ بچپن سے ہی آیا تو لازمی بات ہے ایک ایسا بیچ کا ٹائم آ جاتا ہے جس میں چینجنگ ہوتی ہے آواز بدلتی ہے جی ہاں بالکل تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹیکٹس اپنی برقرار رکھیں تو یعنی بیس سال کے بعد تو وہی آواز رہتی ہے وہ پھر آگے تک آپ کی چلتی ہے ٹھیک تو یہ کچھ بیچ کے اسے یعنی لمحات ہوتے ہیں جن میں آواز بگڑ جاتی ہے ہاں یعنی نہ بچوں میں ہوتی ہے نہ بڑوں میں ہوتی ہے یعنی بدل جاتی ہے بس کہیں بھی ہاں بالکل پھر وہ یعنی تب جا کے برقرار ایک اچھی آواز رہتی ہے جب آپ کی پریکٹس ہو ہاں اور مسلسل آپ اس چیز پہ دھیان دیں تب ہی آپ برقرار رہتے ہیں اس نے تھوڑا سا مایوسی بھی بدلی بھی شامل ہو جاتی ہے بعض اوقات بندہ تھوڑا پریشان بھی ہو جاتا ہے آپ بھی ایسے ہوئے تھے پروگرام میں نہیں جب آواز بدلتی ہے نہیں نہیں یہ تو اصل میں کچھ ایسے میرے ساتھ استاد ہیں جن کا سایہ ہے میرے اوپر ٹھیک ہے یعنی باقاعدہ سیکھتے ہیں آپ ہاں میں سیکھتا ہوں اچھا میرے استاد ہیں استاد محمد شفیق شیخ خدری جہ کا بات کے صحیح تو ان سے باقاعدگی میں سیکھتا ہوں ہاں تو انہوں نے مجھے اس چیز سے یعنی پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا تو ابھی بھی وہ کافی کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ ہاں یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرنے والا ہے بلکل بلکل تو انشاءاللہ بلکل اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے اچھا جی تو ہم ایک اور ناتیا کلام آپ سے اگر سننا چاہئے ہاں انشاءاللہ کاری بے مصطفیہ ہے کوئی کوئی کاری بے مصطفیہ ہے کوئی کوئی مزے گے لوٹتا دے کوئی کوئی کاری بے مصطفیہ ہے کوئی کوئی مدینے پہنچتے ہیں یوں تو لانکو مدینے پہنچتے ہیں یوں تو لانکو پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی مزے گے لوٹتا ہے کوئی کوئی کاری بے مصطفیہ ہے کوئی کوئی اور تیرے روزے کی نوری جالیوں کو تیرے روزے کی نوری جالیوں کو نظر سے چجمتا ہے کوئی کوئی نظر سے چجمتا ہے کوئی کوئی مزے گے لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیہ ہے کوئی 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 بشر سمجھا اعنے لاکھوں نے لیکن بشر سمجھانے لاکھوں نے لیکن حقیقت راشنا ہے کوئی کوئی مزے جے لوٹتا ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی اس وقت سے اب تک ان کا یہ سلسلہ یہ جاری ہے اچھا کوئی مقابلہ بھی اپنی فیلڈ میں دیکھتے ہیں آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کون آگے کون پیچھے کس کے الگم زیادہ آئے کون زیادہ مشہور ہوا کون زیادہ محافل میں گیا نہیں اس طرح کے محافل کے تو کوئی مقابلے ہمارے میں نہیں ہوتے باقی یہ کہ الگم اگر آتا ہے کوئی لیٹس تو وہ فیمس ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے وہ اچھا جی ہاں اور اگر فیمس نہ ہو کوئی ایسی ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ فیمس ہوگا اور بعض وقت اندازہ ہو کہ یہ ہوگا فیمس ہر نہیں ہو جی ہاں وہ تو اب وہ تو خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جیسی پوکل دینی ہے جیسی ریکارڈنگ کرنی ہے پھر لازمی بات ہے آپ کو خود پہ یقین تو ہونا چاہیے صحیح کیونکہ ایک پہلے سے ہی آپ فیمس ہیں پھر اچھا کام یعنی اچھے سے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کے اوپر ہیں صحیح یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیمس اگر کوئی ہو تو اس وہ یعنی اور زیادہ بڑھنے کی آگے کرنے کی کوشش بلکہ خود ہی کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اچھا فران کلام کا انتخاب یہ کتنا اہم ہے آپ کے سامنے کیونکہ ہم بڑی جب سنا خانی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا نازک سا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین اور اسے کہتا ہے رحمت اللی العالمین کی جو شان میں سنا کر رہے ہیں ان کی سنا کر رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سے دلیکیٹ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں بہت حد سے زیادہ بھی نہ گزر جائیں کمی بھی نہ رہ جائے تو ان دونوں کے درمیان جو معاملہ بیلنس کرنا ہے وہ انتخاب کلام کے اوپر بات آتی ہے تو اس میں کتنے کا آپ محتاط ہیں اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے ہم جب پڑھتے ہیں ہمیں جو سکھایا جاتا ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تلفز کا بڑا جو ہے نا وہ سکھایا جاتا ہے یعنی اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ زہر کو زبر نہیں پڑنا چاہیے زبر کو پیش نہیں پڑنا چاہیے پھر اس حساب سے یعنی تلفز سے بعض وقت یعنی معنی بھی چینج ہو جاتی ہے پھر اس لیے یعنی ہمیں جو استاد سکھاتے ہیں زیادہ تر یہی ایک تو تلفز ایک جو اونچا ہی باقی وہ زیادہ تر وہ شاعروں کا کام ہے جو زیادہ بھی بڑھ جاتے ہیں پھر کافی نیچے بھی آ جاتے ہیں وہ تو شاعری کے اوپر آتا ہے لیکن یہ سیلیکٹ کون کرتا ہے مطلب آپ کے لیے جو آپ کرتے ہیں میری کمپوزنگ میرا بھائی کرتا ہے اور کلام کا انتخاب بھی وہی کرتے ہیں کلیکشن بھی کرتا ہے بلکہ سیلیکٹ کونپوز میں خود کرتا ہوں طرزیں میں خود بناتا ہوں بلکہ سیلیکٹ تو وہ خود بھی شاعر ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کافی اور بھی شاعر ہیں وہ بھی لکھتے دیتے ہیں بلکہ سیلیکٹ آپ کے عادے جو ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے سنا کرتے تھے وہ بڑی پور اثر ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک دم سے انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی مقفیات بڑی کمال قسم کی ہوتی تھی ناتر اب بھی بہت خوبصورت ہے ظاہر ہے جس ذات کی سنا کی جاری ہے وہ تو ہے ہی خوبصورتی کا مرقع لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ اس میں وہ تاثر نہیں شاید قائم ہو سکتا یہ ہے نا کہ یہ تو اب پڑھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بندہ اب آج کل ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے لیکن پہلے یہ معاملات نہیں تھے پہلے جو پڑھتے تھے بس وہ ہی ذہن میں چلتا تھا پھر بندے کے اوپر ایسی کیفیت تاری ہوتی تھی ان کے خود بخود آنسوں نکل آتے تھے یعنی اس حوالے سے پھر اس کے بعد جو ہے اب جو بیچ میں ٹرینڈ آ گیا تھا ذکر کا لازمی باتیں جیسا ٹرینڈ چل رہا ہے پھر میں بھی اسی ٹرینڈ میں آیا تھا ذکر والے ہی ٹرینڈ میں ایک سال میں جس میں ریزم چلتا ہے ہاں بالکل وہ ہی ذکر والا ایک سال میں یعنی وہ آیا تھا اس کے دوسرے سال میں میرا الیبوم ذکر میں آیا تھا کیونکہ اس ٹرینڈ بھی یہی تھا پھر کافی اس کا شعور بھی بن گیا پھر اصل میں جو ناتیں ہیں وہ سوز والی ہیں یہ یعنی صدا باہر ناتیں ہیں جو یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے ہمیشہ رہنے تو آپ کو خود جہاں وہ ریدم کے ساتھ نات پڑھنا پسند ہے یا پھر ایک مدہ کا جو ایک ہے کانسیپٹ ہے نات کا نہیں سولو میں مجھے پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے اور شوک بھی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ یعنی ایک ٹرینڈ چل چکا تھا جو ابھی ختم ہو گیا صحیح یعنی بس کچھ پانچ یا چھ سال کے لیے تھا پھر جس جس کو اللہ نے عزت دینی تھی وہ صحیح چلیں آپ سے ایک اور ناتیا کلام کی ہم فرمائش کریں گے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تجھے ملا ہوتا پھر کبھی تو تو جو آتا میرے جنازے پہ تو جو آتا میرے جنازے پہ آقا تیرے ہوتے میں مر مر گیا ہوتا ہوتا تیرے ہوتے تیرے ہوتے میں مر مر گیا ہوتا ہوتا پھر کبھی تو اور تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا آقا تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا بس تیرے تک نے پہ بک گیا ہوتا ہوتا تیرے تک نے پہ بگ گیا ہوتا ہوتا پھر کبھی تو مجھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزہ تخاتب جائے بہت اہم ہے اس لئے کہ ایک جگہ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ رائینا نہ کہو آپ انظر نہ کہو اور آپ آوازیں اپنے تک یہ پس رکھو ایسا نہ وہ کہ آپ کی وہ عمل برباد ہو جائے آپ کو پیدا ہی نے چلے ادب کے چوکوش تقاض ہیں لیکن ازت اواز کر نیم بھی بھی تھے اپنے قرحان اگر آپ کو پتا نا ان کا انکا انکا ان نے دیکھا نہیں تھا ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ اوہد میں جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت شہید ہو گیا تو پتہ نہیں تھا کون سے دانت ٹوٹے ہیں انہیں اپنے سارے دانت ٹوڑ لیے تھے اور ساری زندگی اسی فراق میں تڑکتا رہے کہ آپ کی زیارت نصیب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن نہیں مل سکے سو ہم عویس کرنی جیسا پیار جو ہے وہ تو کری سکتے ہیں ہر زمانے میں ہر وقت میں آپ تو شریف لائے پرحان اس کے لئے بہت شکریہ جائے کباب آس یہاں تک آپ نے اسپیشلی ہمارے لئے سفر کیا اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ہم سفر رہیں گی جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ ایک اور خوبصورت سناتیہ کلام جو ہے وہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو سنا سکیں اس سے پہلے میں آپ سے بھی اجازت دوں گی اسی دعا کے ساتھ آپ کی ہر سب خوشکوار اور ہر خوشکوار سب کا انجام بخیر ہو ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل پھر اس وقت تک رکھئے گا اپنا خیال اور دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمگتے تمہارے ہوئے ہیں اور کوئی موں نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بی بی تا تغ کو پاس تک نہ بی تا تا تغ کو جب س جب ثاما ہے دامن تمہارا جب س天 تمہارا ہے دامن تمہارا دنیا مالے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصبر بھی کیسا جب سے مگتے تمہارے ہوئے ہیں